کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی فلمی تاریخ میں ایک ایسی فلم بھی موجود ہے جو باقاعدہ ریلیز ہوئی دو ہفتے سینما گھروں میں نمائش پر رہی مگر اس کا ذکر نہ کسی فلمی تاریخ میں ملتا ہے اور نہ کسی فلم ڈائریکٹری میں اگر نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں کیونکہ اس کے لیے ہم ہے نا آپ سن رہے ہیں حدا اکرام کو اور یہ ہے بی بی سی اردو کی پاڈکاست جس فلم کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا نام تھا انتقام کی آگ اور یہ فلم تین دسمبر 1971 یعنی 1971 کو کوئیٹا کے دو سینما گھروں ریگل اور ڈیلائٹ میں بیعق وقت نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی یہ 1970 کے لگ بھگ کی بات ہے جب کوئیٹا کے چند جوانوں نے اپنے فلمی شوق کی تسکین کے لیے ایک فلم بنانے کا آغاز کیا اس فلم کی کہانی لورا لائی کے ایک باہمت سپوت شیر خان کے حالات زندگی پر مبنی تھی فلم کے ہدایتکار فلم ساز اور کہانی نگار ایک ہی شخص تھے جن کا نام ہے عبد الرزاق جو اے آر خان کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں وہ آج بھی کوئیٹا میں ہی رہتے ہیں اس فلم کی موسیقی خدا رحیم پریشان نے مرتب کی تھی جبکہ نغمات اتاشاد نے تحریر کیے تھے فلم میں چار نغمات شامل تھے ان چار نغمات میں سے تین نگھت سیما کی آواز میں ریکارڈ ہوئے تھے جبکہ چوتھا نغمہ افغانستان کے مشہور گلوکار ناشناس نے گایا تھا پر اس واقعے کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے ناشناس ان دنوں کابل میں رہتے تھے فلم ساز اے آر خان اور موسیقی خدا رحیم پریشان نے ان کی آواز میں نغمے کی ریکارڈنگ کے لیے افغانستان جانے کا فیصلہ کیا مگر کابل میں جب ان کی ملاقات ناشناس سے ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ حکومت کی اجازت کے بغیر یہ نغمہ ریکارڈ نہیں کروا سکتے انہوں نے اے آر خان اور خدا رحیم پریشان کو مشورہ دیا کہ وہ ادارہ ثقافت کے ڈائریکٹر سے رابطہ کریں اگر وہ اجازت دے دیں تو وہ ریکارڈنگ کے لیے تیار ہیں فلمی یونٹ نے ڈائریکٹر ثقافت سے ملاقات کی اور مسئلہ گوش گزار کیا ڈائریکٹر ثقافت نے کہا کہ اگر ناشناس خود یہ نغمہ ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو ان کے ادارے کو اس پر کوئی اطراز نہیں یوں اگلے روز کابل ریڈیو سٹیشن کے سٹوڈیو میں ناشناس کی آواز میں عطا ناشات کا لکھا ہوا اور خدا رحیم کا کمپوز کیا ہوا نغمہ ریکارڈ ہوا اس نغمے کی ریکارڈنگ میں کابل کے مشہور سازندوں نے حصہ لیا فلم میں یہ نغمہ خدا رحیم پر اکس بند ہوا جنہوں نے اس فلم میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے تھے اس نغمے کے بول تھے غم محبت غم زمانہ ہزار تیر ایک دل نشانہ فلم انتقام کیا کی مین کاسٹ میں ای آر خان نورینہ چنگیزی استاد محمد شفی آفتاب خواجہ چندہ محمد یوسف محمد حسین اور خدا رحیم شامل تھے فلم کی اندرون خانہ اکس بندی اے سعید نے کی تھی اور بیونی مناظر کی آکاسی میں ان کا ساتھ ایف ماما نے دیا تھا فلم کے بینرز اور ہورڈنگز کوئٹا کے مشہور مصور اور فلم میں اداکاری کے جوہر دکھانے والے استاد محمد شفی نے تیار کیے تھے فلم تو تیار ہو گئی مگر اس کے ساتھ بدقسمتی یہ ہوئی کہ اسے ایدل فطر پر اس سال 20 نومبر کو ریلیز کرنے کے لیے کوئی سینما نہیں مل سکا اور یہ فلم 3 دسمبر 1971 کو این اس دن کوئٹا کے سینما گھروں ریگل اور ڈیلائٹ میں نمائش کے لیے پیش ہوئی جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں مغربی پاکستان کا محاضر جنگ کھلا تھا لوگوں نے فلم کو دیکھنے کے لیے سینما گھروں کا رخ کیا اور اپنے شہر میں بننے والی فلم کو سراحہ بھی مگر پاکستان اور انڈیا کی جنگ کی وجہ سے اسے صرف دن کی عقاد میں دکھایا جا سکا کیونکہ رات کو بلیک آؤٹ ہوا کرتا تھا دو ہفتے بعد فلم کی نمائش روک دی گئی فلم کو کراچی بھیجا گیا تاکہ وہاں اس کی نمائش ہو سکے مگر یہ فلم وہاں بھی ڈبوں میں بن پڑی رہ گئی اب اس فلم کی چند یادگار تصویریں باقی ہیں جو اس پارڈ کاسٹ کے ساتھ پیش کی جا رہی ہیں انتقام کی آگ اس کے بعد کبھی نمائش کے لیے پیش نہیں کی گئی عجیب بات یہ ہے کہ کسی فلمی مورخ نے بھی اس کا ذکر کبھی نہیں کیا اور فلم ڈائریکٹریہ مرتب کرنے والے محققین خصوصا یاسین گوریجا کو تو شاید اس فلم کے بارے میں کبھی علم ہی نہیں ہو سکا ہمیں بھی شاید کبھی علم نہ ہوتا اگر ہماری ملاقات استاد محمد شفی کے صحاب زادے محمد قاسم خان عزمی سے نہ ہوئی ہوتی اس پارڈ کاسٹ میں جو بھی لوازمہ پیش کیا گیا ہے وہ انہی کا عطا کردہ ہے جبکہ چند تصاویر کے لیے ہم محسن شکیل کے شکر گزار ہیں اس پارڈ کاسٹ کے سکرپ کے مصنف ہیں محقق اور مورخ عقیل عباس جعفری آپ ان کا تحریر کردہ آٹیکل بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی پڑھ سکتے ہیں موسیقی